بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم خیبر پختنخواہ اس وقت مسلسل مالی بہران کا شکار ہے اور وہ دلدل ایسی ہے کہ وہاں سے صوبائی حکومت اور صوبے کے نکلنے کا کوئی رستہ ہی نہیں بن رہا خیبر پختنخواہ حکومت اس وقت ایک بہت بڑے بہران کی شکار ہے اور ایک اندازے کے مطابق خیبر پختنخواہ کو صرف اس سال کے جو چار مہینے گزر چکے ہیں اور آئندہ چار ماہ آنے والے ہیں ایک اندازے کے مطابق دو سو سنتیس ارب کے خسارے کا سامنا ہے یہ وہ خسارہ ہے جو وفاق ہم پر تھوپ رہا ہے یہ ایسی بات نہیں ہے کہ وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں وفاق کے پاس فنڈز بھی ہیں تھوڑے بہت ہیں لیکن ہے تو صحیح بجلی ہم سے وہ پوری لے رہے ہیں بجلی بھی مہنگی کر رہے ہیں گیس بھی مہنگی کر رہے ہیں ٹیکسیز بھی لگا رہے ہیں پختون خواہ کو دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں خیبر پختون خواہ حکومت نے جب نگران حکومت تھی تو انہوں نے ہم سے اپنے اخراجات چھپا کے رکھے آہ آمدن چھپا کے رکھی اخراجات بتائیں اور ابھی اخراجات کو ہم کمپیر کرتے ہیں تو خیبر پختون خواہ کے جو چار مہینے اس مالی سال کے نگران حکومت کے تھے جولائی اگست سپٹیمبر اکتوبر یہ تقریباً کوئی چار سو باسٹھ ارب روپے کا ان کا اخراجات کا تخمینہ تھا اور بتایا گیا تھا کہ آمدن بھی اتنی ہوگی کچھ خاص فرق نہیں ہوگا لیکن کل عامر سلطان ترین صاحب جو کہ سیکرٹری خزانہ ہے انہوں نے بتایا کہ ہمیں تقریباً تین سو چار ارب روپے وفاق سے آئے ہیں دو سو باسٹھ ارب کے قریب دو سو ساٹھ دو سو باسٹھ ارب کے قریب صوبے کو اپنا حصہ ملا ہے جو قابل تقسیم محاصل تھے پانچ ارب ہمیں پن بجلی کے ملے ہیں جو کہ ہمیں اٹھائیس ارب ملنے تھے اور تقریباً کوئی ستائیس اٹھائیس ارب روپے ہمیں قبائلی ازلا کے ملے ہیں تو یہ کچھ اپنی آمدن بھی تھی جو کہ صوبے نے کے پی آرے کے ذریعے کی تو یہ کل ملا کے ہمارے پاس تین سو چار ارب روپے کی آمدن بنتی ہے اور کچھ اتنی ہی ہم نے اخراجات بھی کیے ہیں قبائل کے اٹھائیس ارب تو مل گئے لگائے ہم نے چوالیس ارب ہیں اب یہ سولہ ارب روپے ہم نے اپنے بندوبستی ازلا کے وہاں پہ لے گئے چار مہینوں کے منٹی پلائے وائے تھری کر لیجئے تو وہی اٹھالیس ارب روپے کے قریب ہمیں اب اپنی جیب سے دینے پڑیں گے منیمم ہے یہ اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں خیبر پختنخواہ کو اس چار ماہ میں ایک سو اٹھاون ارب روپے اپنے بجٹ سے پیچھے آنا پڑا اگلے چار ماہ کے لیے پانچ سو انتیس ارب کا بجٹ دے دیا جی ہم لوگ اتنا خرچ کریں گے لیکن ساتھ ہی ایک کونے میں لکھ دیا کہ ہمیں آمدن جو ہے وہ چار سو پچاس ارب کی ایکسپیکٹڈ ہے پہلے جو چار سو باسٹھ ارب کی آمدن ایکسپیکٹڈ تھی تو تین سو چار آئے اس بار چار سو پچاس ارب کی ہے تو حساب لگائیں کتنے آئیں گے لیکن اگر ہم چار سو پچاس کو مان بھی لیں کہ چار سو پچاس کے چار سو پچاس ہی آئیں گے تو جو اخراجات ہیں پانچ سو انتیس ہیں ابھی سے وہ اناسی ارب سیونٹی نائن بلین کا خسارہ دکھا رہا ہے سیونٹی نائن جو ابھی سے نظر آ رہا ہے ایک سو اٹھاون جو ہم گزار چکے ہیں دو سو سینتیس ارب روپے کا یہ خسارہ اس وقت خیبر پختونخواہ کی حکومت کے اوپر ڈال دیا گیا ہے اور یہ جو خسارہ ہے اس کی ذمہ دار کوئی اور نہیں خیبر پختونخواہ کی نگران حکومت ہے کیونکہ کل بھی انتہائی بیبسی کا اظہار کر رہی تھی یہ جو کیبنٹ میمبر بیٹھے تھے سیکٹریز بیٹھے تھے ہمارے ڈیولپمنٹ فنڈ کے اوپر ان چار مہینوں میں ستتر ارب روپے کا کٹ لگا دیا گیا ہماری جو صحت کارٹ کے بقیاجات ہیں ستائیس ارب تک پہنچ گئے بی آر ٹی کے بقیاجات لیڑھ ارب سے زائد ہو چکے ہیں ہمارے ٹیکس بک بورٹ کے بقیاجات چار ارب روپے سے زائد ہو چکے ہیں جو ہمارے ٹھیکہ دار ہیں جنہوں نے ٹھیکہ لے کے اپنا کام کر لیا ہے ان کے بلز کے بقیاجات اسی ارب روپے کے قریب پہنچ چکے ہیں ہماری جو بلدیاتی حکومتیں ہیں ان کو ایک پائی تک جاری نہیں کی گئی اور تمام منصوبوں کو صرف جاری لیمٹ اترک رکھا گیا ہے کہ آپ تنخواہی ہی دیں خیبر پختونخواہ کے جو ہمارے پن بجلی کے پیسے ہیں جو صرف پچھلے ان عمران خان صاحب کے جانے کے بعد سے روکے ہوئے ہیں ان کی تعداد اس رقم کا جو تخمینہ ہے وہ نوے ارب روپے سے کراس کر گیا ہے نوے ارب سے زائد ہمارے مہانہ جو پیسے ملتے ہمیں وہ روکے جا رہے ہیں وہ روک دیے گئے ہیں تھوڑے سے پیسے دیئے باقی سب روک لئے گئے قبائل کے لیے پہلے سال ہمیں پندرہ ارب جب عمران خان صاحب چلے گئے تھے اور اس سال پچھلے سال سوری پچیس ارب اور اس سال ہمیں تقریباً پچپہن ارب روپے کا خسارہ کا سامنا کرنا پڑے گا تو یہ دونوں ایک کٹھے کیجئے تو ستر ارب روپے ہمارے قبائل کے بنتے ہیں سستہ آٹا سکیم ستر اٹھارہ ارب روپے وہ دس ارب روپے سہلاب متاثرین کے وہ بھی نہیں دیے جا رہا ہے اور پھر جو قبائل کے لیے سو ارب کی بات ہوئی تھی اس میں اب تک بتایا گیا ہے ان چھے سالوں میں پقریباً اسی سے لے کے پچاسی ارب روپے ہی ڈیولیپمنٹ کی مد میں ہمیں ملے ہیں جو کہ خرچ ہوئے ہیں تو یہ تمام پیسے اس وقت وفاق اپنے پاس روک کے رکھے ہوئے ہیں اور اس صوبے کو بتایا جا رہا ہے کہ جان بوچ کے ایک مالیاتی خسارے میں فسا کے یہاں پہ مالیاتی امرجنسی نافذ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور اس مالیاتی امرجنسی کی بنیاد پر بہت سے مائلین کہہ رہے ہیں کہ آئین میں یہ واضح ہے مختلف قوانین میں بھی ہے کہ اگر کسی ایک صوبے میں مالیاتی امرجنسی ہو حالات بہت خراب ہوں تو پھر الیکشن ڈیلے ہوتے ہیں تو خیبر پختن خواہ کو قربانی کا بکرا بنایا جا رہا ہے جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اس ملک میں خیبر پختن خواہی قربانی دیتا ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بھی ہم لوگ سب سے آگے ہوتے ہیں جب ایم ایم اے بنتی ہے تو تب بھی ہم آگے ہوتے ہیں جب پی ٹی آتی ہے تو تب بھی ہم آگے ہوتے ہیں قوم پرستوں میں بھی خیبر پختن خواہ آگے ہوتی ہے جب جہاد ہوتا ہے افغانستان کا تب بھی خیبر پختن خواہ آگے ہوتی ہے جب تبدیلی آتی ہے تو خیبر پختن خواہ میں آتی ہے جب تبدیلی جاتی ہے تو بھی خیبر پختنخواہ سے جاتی ہے تو جب خیبر پختنخواہ نے ہی قربانیاب تک دی ہیں تو اب کیسے خیبر پختنخواہ پیچھے رہے اور اب مالی بہران کے لیے بھی خیبر پختنخواہ کا چناؤ کیا گیا ہے کہ اسی کو اتنا کمزور کیا جائے گا کہ اس کا مسئلہ اٹھ کے پورے ملک کے لیے استعمال ہو خیبر پختنخواہ کو ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب خیبر پختنخواہ سے یہ قربانیاں لی جا رہی ہیں تو خیبر پختنخواہ کے لوگ خود اس کو پریزنٹ کرتے کہ ہم ہیں نگران وزیراعلا وہ اس وقت سب سے زیادہ ذمہ دار ہیں خیبر پختنخواہ کو اس مالیاتی بہران میں دھکیلنے کے تقریباً دس مہینے سے وہ وزیراعلا ہاؤس میں بیٹھے ہیں خطوط سے بڑھ کے تو کچھ کرتے ہی نہیں ہیں میں نے خط لکھ دیا اور کر دیا ہے ابھی تک ان کو خود نہیں پتا اتنا سینئر بیوروکریٹ اس کو ریٹائر ہوئے بھی تقریباً کوئی تیس سال ہونے کو ہیں صاحب کل کہتے ہیں آپ بتائیں ہم کیسے پیسے لے کریں آپ لوگ وہاں کس لیے بیٹھے ہیں ہم وہاں نہیں بیٹھے ہیں آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ نے لے کے آنا ہے آپ ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں یہ کام تو آپ کا ہے تو یہ کام صبحی حکومت کا ہے کہ وہ کیسے حق لے کریں یہ حق نہیں لاسکتی تو پھر کرسے بیٹھنے کا مطلب کیا ہے آپ کا تمام کی تمام کیبنٹ صرف اپنا وقت دوزار رہی ہے نام کے ساتھ وزیر لکھا آ رہا ہے اخبار میں خبریں لگ رہی ہیں ٹی وی پہ نظر آ رہے ہیں بس ہم نے اور کرنا کیا ہے تو صبح کے ساتھ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس میں نگران حکومت خود کو باہر نہیں کر سکتی چیز سیکٹری صاحب ندیم اسلم چودری صاحب وہ خود کو باہر نہیں کر سکتے میں تو جی وفاق کو کہہ دیا یہ کام نہیں چلے گا صبح کے لیے آپ صبح کا حق لے کے نہیں آ سکتے صبح کو اس دلدل میں دھکیل رہے ہیں تو یہ زیادتی ہوگی ہمارے ذرا یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آلڈی چار مہینے تو اپروو ہو چکے تھے اکتوبر کی سیلری پوری ہی آنی ہے صبحی حکومت کی جانب سے ملازمین کی لیکن نومبر کی تنخواہ کچھ ایسی نہیں ہوگی جو اس بار آ رہی ہے کٹوٹی جو تینوں تجاویز ہیں کہ آپ سرکاری ملازمین کے جو 35% تنخواہ بڑی ہے پوری کی پوری واپس کر لیجئے اس سے آپ کو تقریباً کوئی 9 ارب کی بچت ہوگی پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں آپ 35% کو کم کر کے 25% کر لیجئے اس سے آپ کو تقریباً کوئی 7-8 ارب روپے کا بوچ پڑے گا آپ پہ ایک ڈڈر ارب بچت ہوگی پھر ایک کہا جاتا ہے کہ جو آپ نے پروفیشنر الالاؤنسز دیئے ہوئے ہیں 150% کسی کو دیا ہے کسی کو 70% دیا ہوئے کسی کو 60% دیا ہوا ہے disparity الالاؤنسز دیئے ہوئے ہیں آپ نے reputation الالاؤنس دیا ہوا ہے جو کچھ بھی ہے وہ سب واپس لے لیجئے آپ کو دو ارب روپے مہانہ تقریباً وہ بچت ہوگی تو ان تمام کے اوپر working مکمل ہو چکی ہے اور اگلے 8 سے 10 دن کے اندر وفاق نے اپنا رویہ ایسا ہی رکھا سو تیلی ماہ کا ہی رویہ صوبے کے ساتھ رکھا ہمارے فنڈ رکے ہمیں وہ فنڈ نہ دیئے ہمیں ہمارا حق نہ دیا تو پھر صوبائی حکومت انہیں تو کچھ نہیں کہہ سکتی سرکاری ملازمین پر کٹوٹی کرے گی اور ان کی یہ تنخواہیں الاؤنسز ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز اڑے گی اور آپ کو نومبر کی تنخواہ میں حالات کافی مختلف نظر آئیں گے